اسلام علیکم مائی بیوٹی فول یوٹیو فیملی آئی ہوپ آپ لوگ بلکو ٹیک ہوں گے الحمدللہ آپ کی دوہوں سے آپ کی سسٹر بھی گرے سے تو جو نا یہ خوبصوری ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ صبح صبح سہری کے وقت سے تو میں نے جو نا سٹارٹنگ لیا یہاں سے خوبصوری ویو کے ساتھ اور یہاں پر میں اپنے خوبصوری فیشز کے پاس اور پیرٹس کے پاس آگئی اور یہاں سے کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو کو تو یہ جو آپ لوگ کو اورنج فیش نظر آ رہی ہے نا اس کے ساتھ کی جو نا جو اس کی جوڑی تھی وہ کل جو نا فوت ہو گیا ہے بس وہ کسی طرح سے نا وہ پمپ وغیرہ کے اندر فس کے نا وہ مر گئی ہے تو اس کے بعد جو نا مجھے یہ بہت زیادہ افسوس تھا تھوڑا بہت ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے پھر اس کے بعد میں آگے سہری بنانے کے لیے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں بل والے جو نا پروٹے بنا رہی ہوں اور ساتھ جو نا میں نے دیسی گی کا تھوڑا سا تڑکہ لگا دیا ہے میں نے کہا کیوں نا اس کو تھوڑی تڑکہ لگایا جائے جیسے کہ کبھی کبھی امیوں سے یا گھر والوں سے تڑکہ ملتے تو ایسے تھوڑا سا میں نے سوچھا جو نا دیسی گی کے پروٹے بنائے جو اور ویسے بھی جو نا صبح صبح سہری کے ٹائم یا صبح صبح ناشتے میں نا دیسی گی کے پروٹے مزے کے لگتے ہیں اور وہ بھی بل والے تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں اور یہاں پر جو نا الحمدلیلہ پھر جو نا میں نے آئل وغیرہ جو تھے نا وہ اس کے اندر ڈال لی ہے کب کے اندر تو میں نے سوچا کیوں نا آجرہ ششکے ششکے مارتے ہیں تو یہاں پر جو پہلا پہلا جو میرا پروٹہ تھا وہ بالکل ہی وہ ہارڈ شیپ میں آگئے پتہ نہیں کیوں ہارڈ شیپ میں بن گئے تو آپ لوگ بھی اس کو بھی دیکھیں اور انجوائی کریں اور ساست جو ہے نا میں ساست آئل بھی لگاتی جا رہی ہوں جیسے کہ گریسنگ وغیرہ اس کو کی جاتی ہے تو میں گریسنگ وغیرہ بھی ساست کر رہی ہوں اور ساست جل جلدی کوشش کر رہی ہوں جل جلدی سے جو ہے نا پروٹہ ریڈی ہو جائے اور زیادہ خاص اس کے پھر میں زیادہ آئل نہیں لگاؤں گی کیونکہ آل ریڈی اس کے اندر آئل ہے پھر اس کے بعد مزید اس پھر اور مزید آئل لگا دوں گی تو پھر جو ہے نا ملکل یہ سمجھے وہ گردن کے اوپر ہی ٹھہر جاتے ہیں پروٹے تو اس وجہ سے نا آئل کم کم سا لگاؤں گی بس ایسے جل جلدی سے ششکے ششکے مار کے نا جو ہم پروٹے بناتے ہیں اور یہاں پر ساست میں پروٹے بھی وہ پروٹے بھی کہتے ہیں نا ساست پروٹے کو بھی بیلتے جائیں اور بندوں کو بھی بیلتے جائیں تو یہاں پر جلدی سے میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے اپنے پروٹے ریڈی کر لو اور ساست امی جو ہے نا میری ہیلپ کرواری تھی پھر وہ امی ساست پروٹے لے کے جا رہی تھی تو یہاں پر جو ہے نا ساست بھائیہ بھی آ چکے تھے وہ بھی ساست کھانا جو ہے نا سیری کر رہے تھے ویسے تو ان کا ارادہ نہیں تھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں لیکن پھر بھی وہ اٹھائے تھے تو پھر جو ہے نا بس وہ بھی ساست سیری کر رہے ہیں اور امی میری ساتھ ساتھ جو ہے نا پروٹے تازے تازے اٹھا اٹھا کے جا رہی تھے اور واقعی میں یہ جو فریش فریش پروٹے ہوتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اگر یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ونڈے ہو جائیں تو پھر بلکل بھی نہیں کھائے جاتے ہیں تو بس الحمدللہ یہاں پر جو ہے نا میں نے اپنا کام جو ہے نا الحمدللہ پورا ڈن کر لیا پروٹہ میرا لاز پروٹہ رہ رہا تھا تو پھر میں نے اسے بھی جو آنا ڈن کر لیا ہے تو میں یہاں پر صفائش فائی کر کے نا تو جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے سوچا کچھ کرتے ہیں پھر دوبارہ جو آنا اور وی اٹھ کے آگئے ہیں تو میں نے جل جدی سے جو آنا پھر ان کے لئے بھی پروٹہ جو آنا جل جل جدی سے پھر بنانا سٹارٹ کر لیا وہ جو میں نے اور امی نے اور میرے لیے جو رکھا ہوا تھا نا پروٹہ پھر وہ جو آنا امی نے بھئیہ کو جا کے دے ہے تو یہاں پر دوبارہ میں پراتے بنانے کے لیے رکھ رہی تھی میں سمپل سمپل پراتے بناتیوں نہ کوئی خاص ششکے مشکے میں نہیں مارتی بس اہمی بس پراتے کو تھوڑا سا پیڑا بنا لیتی پھر اس کو بیل لیتیوں بیلنے کے بعد پھر اس کے بعد تھوڑا سا آئے وہ دیسی کی ڈال لیتیوں گا دیسی کی آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر گھی رکھا ہوئے تو آپ گھی بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اگر گھی بھی نہیں ہے تو پھر آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو پھر جو ہے نا مطلب کہ گھی وغیر ہے یہ نا آپ کچھ بھی اٹھا کے ڈال دیں تو پھر کہا ہے جی اس بہر نے کہا تھا سسٹر نے کہا تھا چلیں بھی آپ کچھ بھی ڈال لیں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ لوگ انہیں پھر اس کے بعد جو اس کو اچھی طرح سے جوہنا رول کرتے جانا کرتے جانا پھر اس کے بعد اچھے سے گول گول موڑتے جانا جیسے آپ لوگ کی سیسٹر کرتی رہی ہے ویسے آپ لوگ انہیں کر لینا ہے اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے نہ ان کو رکھ دینا ہے تاکہ تھوڑا سا میری نیٹ ہو جائیں تھوڑا سا جوہنا ان کے اندر جو اچھی طرح سے آئل جوہنا رچ بس جائے پھر جب رچ بس جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو بیل لیتے ہیں پھر رجل جلدی سے جوہنا پراتو کو ہم سیدھا شیدہ کر کے بیل شیل کے پھر اس کے بعد پکاتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ کے سسٹر کا جو پراتا تھا وہ تھوڑا سا جل گیا تھا تو امی جوہنا بس اس کے اوپر سے جوہنا اس کے چھلکے بھلکے اتار لیں گی پھر اس کے بعد اس کو کھائیں گیا بس میں آئل زیادہ نہیں لگا ہے جو لوگ زیادہ ساہل لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لگا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا کم کم ساہل لگاؤں گی اور امی والے جو اپراٹا یہ امی کا اپراٹا بن رہا ہے تو امی بلکل بھی مطلب اس کے اندر میں نے اندر ڈال دیا ہے اوپر میں نے بلکل بھی آئل نہیں ڈالا بس اے میں ہی تھوڑا تھوڑا سا بچا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اوپر جوہنا ڈال دیا اور تھوڑا تھوڑا سا جوہنا روٹی کو زور دیتی گئی ہوں بس اے میں ہی آپ لوگ کے سسٹر جوہنا صبح صبح جوہنا سہری بناتے کبھی کبھی اگر سالن نام پڑا ہو تو پھر میں بنا لیتی ہوں ورنہ نہیں تو اکثر سالن پڑا ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے سالن کو گرم کر لیا اور سا سات اپنی چیزیں بھی سمیٹتی جاری ہوں کیونکہ سہری کا وقت بہت کم ہوتا ہے پیر اس کے بعد نماز پڑھنی ہوتی عبادت کرنی ہوتا ہے اس وجہ سے پھر میں نے اپنی چائے ساتھ ساتھ رکھ لیا اور اس کو میں بائل کرنے کے لئے ٹھہرا دوں گی تھوڑا سا چاہنا یہ اس کو بائل شہر آ جائے گا میں نے دودھ بھی یہاں پر لے لیا تھوڑا سا میں نے سوچ ہے آپ لوگ کو دکھا دوں کہ پراتھا جو ہے نا وہ کس طرح کا بنا یہ بل جو ہوتا ہے نا بلکل ہی ایسے سمجھے کہ روٹی کے لئے بلکل ہی ہر چیز لگ 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 ہوتی ہے تو جب اسے ہم توڑتے ہیں انہی والے کھاتے ہیں بہت سپائسی سپائسی تو نہیں سوری اچھے اچھے سے ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا تو یہاں پر الحمدللہ جو ہے نا میری جو ہے نا چائے بھی بن رہی تھی ساتھ ساتھ تو میں نے اس کو بائل ہونے کے لئے ٹھرا دیا تھا اچھی طرح سے جو ہے نا کائبہ وغیرہ بن گیا تھا پھر اس کے اندر میں نے دودھ ڈال دیا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر تھوڑی پہچینی ڈال لی کیونکہ سہری کا وقت بہت ہی زیادہ قریب تھا جو مولوی صاحب تھے نا وہ بار بار کہہ جا رہے تھے کہ جی سہری کا وقت قتم ہونے جا رہا ہے سہری کا وقت قتم ہونے جانا ہے تو پھر میں نے جل جدی سے نا اس کو چائے کو بائل کے اس کے اندر تھے ہلکی سے جو نا ادھرک ڈال لی ہے تھوڑی سی میرا دل کر رہا تھا پھر میں نے اس کے اندر ادھرک ڈال دی ویسے میں کبھی کبھی ڈالتی ہوں وانا جا کے سوکے تھے تو ان کا چائے پینے کا بلکل موڈ نہیں تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سہری میں دہی بھی ساتھ تھی وہ میں آپ لوگ کو دکھانا بھول گئی ہوں دہی بھی تھی وہ پی ہم لوگ انہیں ساتھ ساتھ کھائی تھی تو سہری جب ہم نے سہری کیا اس طرح میں تو میں نے بلکل بھی ویڈیو نہیں بنائی کیوں کہ جو ہے نا ٹائم بہت کم تب میں جلدے دی میں سوچا ہے چائے بھی بنا لیتی ہوں اور خود جلدے دی سے سہری کر لیتی ہوں بس اہمیں ہی مشش کے مشش کے مار کے نا آپ لوگ کے سسٹر سہری کرتی ہے کچھ سقاز نہیں کرتی ہوں میں بس اہمیں بس پھر خیر سے سہری کرنے کے بعد جو ہے نا میں اپنا ٹوٹ پرش وغیرہ فیس واش وغیرہ لے کے جاتی ہوں اور جا کے وضو کرتی ہوں تو تھوڑا بہت جو ہے نا اپنے آپ کو چمکاتے چمکوتی ہیں کیونکہ جو ہے نا ہم لڑکے کوئی کام ہی ہے یہ بس چمکانا چمکونا خود کو بس پھر تھوڑا سا جو ہے نا میں وضو وغیرہ کر کے نا پھر نماز ادا کرتی ہوں نماز محقاست نہیں یہ کہتی کہ ہم لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں یا نیک ہیں پریز گا رہے ہیں ایسا کچھ پی نہیں ہے بس اللہ پاک جو ہے نا اپنے نیک مہینے کے سبب سے ہم سبھی لوگوں کے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو بخش دیں اور پیچھے والی وائس اس کو اگنور کر دینا آپ لوگ اور بس تھوڑا سا قرآن پاک پڑھتے ہیں تصویر پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو نہیں میں خاص اتنا قرآن پاک تو نہیں پڑھتے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا پڑھتی ہوں تو اسی کے ساتھ دیں اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لوگ میں فی امان اللہ اللہ فی